جو 12 اکتوبر کا 1999 کا واقعہ تھا آپ یہ بتائیے کہ یہ واقعہ ہو جانا اور اس کے بعد بہت سے قسم کی قیاس رائیاں جو ہے وہ کی گئی بہت سارے تھیریز آئیں بہت سارے سکول آف تھارٹ آئے آپ اس سارے واقعے کو کتنا آئینی اور کتنا غیر آئینی سمجھتے ہیں دیکھیں آرمی پر سے اس کا کوئی حکومت چلانے کا کوئی رول نہیں ہے نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے اور یہ دیرے بھاری آرمی ہی آرمی کو کس طریقے سے آرمی کو حمل کیا جا رہا تھا اور صورتی گورمنٹ سے آپ کے چیزے کہ چیف آرمی سٹاف ہے حکومت سے پوچھ کر وہ ایک قیمت کی جورے پر کہے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کے جہاز کو مٹے اور ان کو درشن کی جاتی ہے ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا جاتا اور ان کے لینڈ ہونے سے پہلے ایک نئے چیف کو پینڈ کر لیا جاتا ہے اور یہ سارا کچھ جو تھا یہ سیلف بیٹھ جانا اب یہ مسائل خیر کر دیا تھا کیونکہ آرمی could have been divided right on the middle یہ نئے چیف اور موجود ہے اپنے چیف آکے لینڈ کر رہا ہے تو why couldn't the government wait جس طرح جہانگی کرامہ سے انہوں نے اسپی پا لیا تھا جل مشرف کو بلاتے اسپنے لیتے ان سے لیکن یہ نہیں کیا گیا تو دونوں سائٹس کی بہت بڑے بڑے بلنڈر ہیں which led to 12th October 1999 اور of course اس کا جو بیک باپ تھا وہ کارگل پہ ابھی تک بہت سے بہت سے بہت چاری ہے کہ کارگل پہ پرمیشن دی نہیں دی this I know یہ پرمیشن تو لی بتایا بھی گیا اس کے پرائم میسٹر کو تو باقی برحال جو بھی ہوا نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن قصوروار صرف ایک فوج کے اوپر زام چاہیئے تھوکے خلط ہے چاہیئے تھوکے خلط ہے